تمہاری لڑائی سسٹم کے خلاف ہوگی لیکن تمہارا لڑائی لڑنے کا طریقہ غلط ہے تم قانون کی حد کے باہر جا کر کام کرتے ہو لیکن کام تو قانون کا ہی کرتا ہوں نا بٹ ڈس اس نٹ اوے لاؤ اس لاؤ انڈرسٹینڈ لاؤ ڈیڈ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے ان کے پاس کوئی لاؤ نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے کوئی رول بک نہیں ہے تمہارے پاس ہے کس بنا پر تم نے تیہ کر لیا کہ سنگھال کا جیتن سے تعلق ہے یہ میرا دل کہتا ہے ڈائیٹ ڈس اس مائی گٹ فیلنگ تمہاری جانکاری کے لیے انسپیکٹر راجیش یہ قانون تمہاری گٹ فیلنگ سے نہیں چلتا اور تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ آگے بھی ایسی کوئی امید نہیں ہے اڈیشنو کمیشنر سر اسی لیے ان لوگ کے پاس اپنی سینہ ہے اپنی سرکار ہے ان کے علاقوں میں ان کا حکم چلتا ہے ہماری سرکار کا نہیں اور جو ان کی حکومت کو چناؤتی دیتا ہے اسے وہ بے رہمی سے خدم کر دیتے ہیں جیسے سنگھال نے بریجیش بھائیہ کو بے رہمی سے قدم کیا تو اب تم انصاف کے کندے پر اپنے انتقام کی بندوق رکھنا چاہتے ہو وہ بھی بینہ ثبوت کے میں جیچن سے ثبوت اگلوا لوں گا ڈائیٹ کسی بھی طرح یعنی تھرڈ ڈگری استعمال کر کے تو پھر دیجئے سسپینڈ اگر میرے اور میرے بھائی کے قاتل کے بیچ میری وردی ایک دیوار ہے تو اس کا گر جانا ہی اچھا ہے بریجیش تمہارا بھائی تھا تو میرا بھی خون تھا میرا بیٹا تھا سنگھال پر شک مجھے بھی ہے راجیش مگر شک ثبوت نہیں ہوتا جس دن ثبوت میرے ہاتھ میں ہوگا سنگھال بچ نہیں سکے گا ختم ہو گئے جنگ اگر اسی طرح سے چلتا رہا نا تو آپ دونوں کو پولیس تیشن جانے کی ضرورت نہیں یہ ڈائننگ ٹیبل ہی پولیس تیشن بن جائے گا چاچو جب آپ جانتے ہیں کہ بحث میں آپ دادوں سے جیت نہیں سکتے تو پھر لڑتے کیوں ہیں ہم ہم ہاں ہاں جائیے جائیے بھائی ہماری بنائے ہوئی کافی تو صرف اڈیشنل کمیشنر کو ہی نصیب ہے راجیش بھائیہ بابو جی کے بات کا بھرا مت مانا کرو تمہیں ڈائننے میں بھی ان کا پیار چھ لگتا ہے تم نہیں جانتے انہیں تمہاری کتنی فکر ہے دی ایک باپ کی کندے پر اس کے بیٹے کی لاش سے بڑا اور کوئی وزن نہیں ہوتا ان کی کندے تو پہلے ہی اس بوجھ سے دبے ہوئے ایک اور بوجھ پڑے گا تو ٹوٹ جائیں گے بابو جی میں جانتا ہوں بھائی لیکن میں کیا کروں میں جب بھی تمہاری طرف دیکھتا ہوں تمہاری سونی مانگ تمہاری بھری بھری آنکھیں میرا خون کھولنے لگتا ہے اور میں برداشت نہیں کر پاتا کہ سنگھال ابھی تک زندہ ہے میں کیا کہوں بھائیہ چو چلا گیا اسے تم واپس تو نہیں لاسکتے لیکن جو ہے انہیں تم سے کچھ امیدیں ضرور ہیں میگنا کے لئے تم صرف چاچو ہی نہیں سب کچھ ہو بھائیہ سب کچھ راجیش یس ڈائڈ تمہاری کافی ٹنڈی ہو رہی ہے کم این ہیوٹ دیکھ سن آڈر جاؤ بھائیہ یس ڈائڈ ناشتے کی ٹیبل پر گرم ناشتہ اور ناشتہ کرنے والے ڈھنڈے ہو نا تو ہی مزا آتا ہے نا کل پھر ہم سبح چھاکڑ پہ ملیں گے بائی چاچو بائی دادو بائی موسیقی موسیقی عجیب لڑکی تھی شکریہ تک نہیں کہا پیار میں شکریہ نہیں کہا جاتا پیار تمہیں کیسے غلط سیمی ہو گئی کیوں وہ لڑکی تمہیں پیار کرتی ہے غلط سیمی نہیں یقین ہے اچھا ہم تو ڈسکوں میں ڈانس کرنے آئے تھے مگر یہاں تو کسی کی سال گریہ منائی جا رہی ہے کس کی ہے پتہ نہیں موسیقی 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 میگنا عجیب لڑکا ہے شکریہ تک نہیں کہا پیار میں شکریہ نہیں کہا جاتا پیار تمہیں کیسے گمان ہو گیا کیا اسے تم سے پیار ہو گیا ہے گمان نہیں یقین ہے موسیقی 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 شوق حسینہ سے ملنے کے بعد موسیقی شوق حسینہ سے ملنے کے بعد موسیقی 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 ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی Hey, come on now, baby لاغ کوئی سوچے ساری ساری را لاغ کوئی سوچے ساری ساری را آئی نا سمجھ را را لاغ کوئی سوچے ساری را کبھی خبرائے دل کبھی شرمائے دل رو گئی کیسا یا نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی اے ہلکی سی چوبن لگ جاتی کیوں یا نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی ہو جاتا ہے کیسے پیان نا جانے کوئی نا جانے کوئی موسیقا تُو اتنا نروس کیوں لگ رہا ہے بھائیہ درسو نے آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا فکی تُو گھر کے باہر رہتا ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تیرا جنم دن بھی بھول جاؤ آج سے بیچ سال پہلے جب میں سات برس کا تھا آج ہی کے دن مجھے ایک چھوٹے بھائی کا انتظار تھا تیرا نام فکی میں نے رکھا ہے فکی بابا مسیز یو تُو تو جانتا ہے وہ تجھے کتنا پیار کرتے ہیں تُو گھر کی نہیں آجاتا بھائیہ میرا دوست انتظار کر رہے ہیں دوست انتظار کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں شیز ریلی بیڑھول ویکی مجھ سے نہیں ملائے گا کیوں نہیں بھائیہ ضرور می می چھوڑ دے مجھے کمینے ہو جاتا ہے کیسے پیار ہمیں بھی تو بتا بی بی ڈال شیر آپ یہ باسٹن زالے گالی دیتی ہو رہا آرام زادے جب تُو اپنے گھر پہنچے گا تو تیرے ماں باپ تجھے پہچاننے کی غلطی نہیں کریں گے مدد کے لئے شکریہ کس بات کا شکریہ یہ تو میرا فرض تھا ویکی ان سے ہماری پہچان نہیں کروا گے ویکی مینا یہ میرا دوست وشاہ ویکی آپ اس مل کو خوشی ہوئی مجھے پی مینا چوڑ میں تمہیں گھا چھوڑ دیتا ہوں اوکی بائی مشاہ بائی بائی توست آئے دوست آئے دوست آئے دوست کیوں کیا خاص بات ہوگی آج کے دن زندگی نے اتنا حسین توفہ دے دی ہے مجھے میرے جنم دن پر مجھے معلوم ہوتا نا کہ تمہارا جنم دن ہے تو میں تمہیں ایک خوبصور سا توفہ لاکے دے دی توفہ تو اب بھی دے سکتی ہو مجھے کیسے یہ تو میرے ہونٹو کے ساتھ ناانصافی ہے ہونٹو سے کیا دو کہ ابھی ان کی پاہی آنے میں دیر ہے بھائی میگنا بی بی سوان گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ ہم 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 تم تو ویکی کے جنم دن پر جا سکتی تھی کہیں کیوں نہیں آپ کی وجہ سے میری وجہ سے آپ کے ساتھ جاتی تو ویکی کو برا لگتا آپ کے بینا جاتی تو مجھے برا لگتا یاد ہے آپ نے وچن دیا تھا ہاں میں نے تمہیں وچن دیا تھا کیونکہ تم نے میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا آپ نے بھی تو اپنا راستہ نہیں چھوڑا وشال ڈیر سال کا تھا جب آپ مجھے بیاہ کر اس گھر میں لے آئے مایا میری سہیری تھی اس کے بچے کو میں اناتھ نہ دیکھ سکی وشال کی ماں بننے آئی اور آپ کی پتنی بن گئی پر اس وقت مجھے آپ کے بزنس کے بارے میں کچھ بتا نہ تھا اور جب پتش اللہ اور جب پتش اللہ موسیقی